بسم اللہ الرحمن الرحیم موکی شاناخت اور ان کا سراغ لگا سکتا ہے او جہا بھی ہو اور کوئی بھی ہو یا حد تک کہ کوئی ایسا شخص جس کی شاناخت پوشیدہ ہو اور وہ اسے برقرار رکھنے کی برپور کوشش کرے اسرائیل اس کو معلوم کر کے ان کو ختم کرے گا کچھ عرصہ قبل جب قاہرہ میں ایک بین الاقوامی کتاب میلہ منعقد ہوا تو اسی وقت میڈیا میں خبر شایع ہوئی کہ اسرائیل دباؤ کے وجہ سے ایک کتاب کو ہٹا دیا گیا ہے جو اس پر اسرار شخصیت کو بیان کرنے والے کتاب تھی جو بہت سے کوششوں کے بعد منظر عام پر آئی تھی بعض لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے القصام کی نقاف کی فیجے نامعلوم چہرے کے شاناخت ظاہر کر دیئے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاہمت کو نشانہ بنانے اور اس گروہ کی خلاف نفسیاتی کا روائیہ کرنے کے ان کی آخری کوشش تھی کیونکہ اس شخص کا معلوم کرنا ان کے لئے چیلنج بن چکا ہے ان کا خیال ہے کہ ابو عبیدہ کے موت کے ساتھ ہی حماس اور اس کے بیانات کی میڈیا کورج اپنی آخری سان سے دیکھے گی سی آئیہ کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس پر پتحہ حاصل کرنے کیلئے نقاف کے پیچھے موجود اس شخص کو ظاہر کرنے اور اس گروپ کی ترجمان کا گلہ گوٹنے کو بہت زیادہ بیتاب ہے جبکہ اسرائیلی ابو عبیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں خطے کی کچھ سرکاری اور غیر سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ابو عبیدہ کا چہرہ دراصل ایک برانڈ ہے یعنی ممکن ہے کہ حماس ابو عبیدہ کے کردار ادا کرنے کیلئے صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ کئی اپراد کو اصل ابو عبیدہ کو چھپانے کیلئے استعمال کر رہے ہو کیونکہ اسے ایک چہرے نے پوری دنیا میں اسی پوری سرار بنا دیا ہے ابو عبیدہ اسلامی تحریک حماس کے مسلویں القسام بریگیٹ کے بغیر چہرے کے پوجی ترجمان ہیں جو اپنے لہجے الباز اور باڑی لینگویج کے ساتھ اسرائیل کے بارہ دستے کو تباہ کرنے کیلئے میڈیا کے طاقت بن چکے ہیں ان کے بارے میں زیرہ معلومات دستیاب نہیں ہے لیکن یہ انسانی جسم جس کے آنکے شاید ہی سرخ پلسطین رومال کی پیچھے دیکھی جا سکتی ہے اور پوجی وردی میں ملبوس ہیں جس قدر مقبولیت اسے حاصل ہوئی اب صرف القسام کا ترجمان نہیں رہا بلکہ ایک آواز ہے جو مختلف ممالک میں آزادی کی متعلاشیوں کے آواز بن چکا ہے ابو عبیدہ نے دو ہزار چھے میں اپنا پہلا بیان پسی پس لکن اور جذبات لہجے میں پڑھاتا یہ بیان جو نو جون دو ہزار چھے کو شمال غزہ کی ساحل پر ایک پلسطینی خاندان کے قتل عام کے بعد جاری کیا گیا ابو عبیدہ کا پہلا پیغام اسی مہینے کے پچیس تاریخ کو شائع ہوا جو اس خاندان کے اکلوں تھے بچے کے غم کا جواب تھا القسام بریگیٹ کے جانب سے انہوں نے جنوب غزہ میں رفع شہر کی مشرق میں ہونے والی پوجی آپریشن کی ذمہ داری قبول کی اس اہم کارروائی میں دو اسرائیلی فوجی حالاک اور دو زخمی ہوئے تھے اب سات اکتوبر کے واقعات اور غزہ کی پٹے پر مسلسل اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد ان کی تصویر مذاہمت کے ایک مقبول علامت بن چکی ہے ابو عبیدہ کی بیانات واضح اور بعض اوقات تنزیہ زبان میں سیاسی اور میدانی جنگ میں ہونے والے پیش قدمے کے بارے میں تفصیل اپڈیٹ پراہم کرتی ہے وہ اپنی بیانات میں اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی ہلا کر وہو بتاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کی حکم سے ڈرتے ہیں ہم ظالموں پر علو کی طرح برستے ہیں اور جب ہم ظالموں سے لڑتے ہیں خدا ہمارا طاقت بن جاتا ہے میڈیا میں ابو عبیدہ کی ظاہری شکل اور ان کے سخت الفاز نے اس قدر توجہ مبزول کر آئی کہ وہ مختلف ممارک میں دکھائے دیتے ہیں ایک خبر کے مطابق ترکی میں بعض خاندانوں نے اپنے بچوں کا نام ابو عبیدہ رکھا ہے تو پانو العقس آفریشن کے بعد اس شخصیت کا نام ترکی میں مقبول ترین نام بن چکا ہے اور اس کے تصویر واشنگٹنگ ڈیسی میں بھی دیکھنے کو ملا القصام بریگیٹ کے ترجمان میں مسئلہ پلسطین پر یقین رکھنے والوں کی دل مول لیے اور غزہ کے پٹی میں قابضین کے تمام جرائم اور قتل و غارتگری کے بوجود ان کے الفاز نے لوگوں میں نئی امید پیدا کی ہے غزہ جنگ کے بعد مصر میں کئی ہسپتالوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی خاندان جو اپنے بچے کا نام ابو عبیدہ رکھے گا اس سے بچے کی پیدائش کے تمام اخراجات نہیں لیے جائیں گے ابو عبیدہ بہت کم ہی نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مختصر اور جامعہ پیغامات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ مختلف ممالک میں غزہ کے خبروں کی پیروی کرنے والے لوگوں کے آنکھوں اور کانو تک فون چکی ہے خاص طور پر خطے کے ممالک میں لاکو عرب اس کے بعد غور سے سنتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ